بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں رہتے ہو فیس بک پیج ہے اچھی ٹریفک بھی ہے لیکن مونٹائز نہیں ہے کیا فائدہ گوڈ نیوز آپ کے لیے یہ ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان سے اپ لوڈنگ کر کے پاکستانی بینک اکاؤنٹ لگا کے آپ پاکستان میں فیس بک کا پیج مونٹائز کر سکتے ہو میرا ہو چکا ہے آپ کے سامنے کمپلیٹ پروسس بتاؤں گا کوئی جو گارڈنگ کوئی دو نمبری نہیں ہنڈرڈ پرسنٹ لیگل اور افیشیل ویسے ایک ایک سٹیپ بڑے گوھر سے دیکھنا ہے اگر آپ واقعی میں کرنا چاہتے ہو تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آجائیں یہ دماغ کھلیں اور اس کے بعد آپ یہ سارا پروسس اپلائے کرو اور انشاءاللہ تعالی آپ کے بھی بہت جلدی انسٹریم ایڈز کی جو مونٹائزیشن ہے جو سب کہتے ہیں پاکستان میں اویلبل نہیں ہے تو وہ آپ کی آن ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی باقی چلتے ہیں سکرین پر لیکن اگر آپ نے مسٹا ہوگا اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیجئے بیل آئیکن کو نوٹفکیشن کو دبا دیجئے تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں اور ایک دوسرے کو گروہ کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں پاکستان کو ہم نے زندہ بات زندہ بات یوں کر کے زندہ بات نہیں کرنا کام کر کے کرنا ہے جی تو دوستو سب سے پہلے یہ ہے مونٹائزیشن پیج فیس بک کا اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نو مونٹائزیشن ویلیشنز ویو پیج ایلیجیبیلٹی میں ان سٹریم ایڈز آن ڈیوانڈ ویو ٹول یعنی کہ انیبل ہے سٹارز رائٹس مینجر مونٹائزیشن ٹھیک ہے اب یہاں پر ان سٹریم ایڈز پہ اگر کلک کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون پوائنٹ تھرٹی ڈالر ابھی مونٹائز ہویا ہے اور یہ بند بھی چکا ہے ٹھیک ہوگا یعنی کہ ان سٹریم ایڈز چل رہے ہیں اور یہ مونٹائز ہو چکا ہے اب فیس بک نے جو ہے وہ واش ٹائم اور فالورز کی کیٹیگری جو پہلے دس ہزار چاہیے ہوتے تھے اب پانچ ہزار کر دیا ہے واش ٹائم کو بھی اسی طرح آدھا کر دیا ہے یعنی کہ اب اور زیادہ آسان ہو گیا ہے اب یہاں پہ مونٹائزیشن کے لیے سب سے پہلے اپلائے نہیں کرنا آپ نے بلکہ اپلائے کرنے سے پہلے ایک دو ضروری چیزیں کرنی ہے وہ ضروری چیزیں کیا ہیں سب سے پہلے تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹس مینجر کا آپشن ہے یہ رائٹس مینجر کیا چیز ہے پہلے اس کو سمجھنا ہے اس کے بعد یہ رائٹس مینجر کیسے لینا ہے پھر فیس بک مونٹائزیشن کے لیے اپلائے کیسے کرنا ہے اپروف کیسے ہوگی یہ ساری چیزیں آپ کو میں ابھی سمجھا رہا ہوں رائٹس مینجر دوستو یہ چیز ہے کہ یہاں پر میچنگ ویڈیو پہ اگر ہم آئیں یعنی کہ پورے فیس بک پہ کوئی بھی اگر میری ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرتا ہے یا میری ویڈیو کا چھوٹا سا پارٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4%, 2%, 1% بھی آپ کی ویڈیو کا چھوٹا سا پارٹ بھی کسی ویڈیو میں آتا ہے تو وہ آپ کے رائٹس مینجر میں آ جاتا ہے اور آپ اس کی نہ صرف ویڈیو کو ریموف کروا سکتے ہیں بلکہ اس کی ارننگ کو بھی خود رکھ سکتے ہیں یہ انسٹریم سے ہٹ کے ایک اور ارننگ کا میتھڈ ہے یہ ہوتا کیا ہے اور اس کا مونٹائزیشن انسٹریم ایڈ سے کیا لنک ہے رائٹس مینجر آپ یاد رکھیں کہ اسی بندے کو ملتا ہے جس کو فیس بک سمجھتا ہے کہ یہ اوفیشیل ہے یہ پیج جو ہے یہ اوفیشیل بندے کے پاس ہے اور یہ ایک جینون کرییٹر ہے تب فیس بک اس کو رائٹس مینجر دے دیتا ہے اور جب آپ کے پاس رائٹس مینجر آتا ہے پھر اگر آپ یوٹیوب مونٹائزیشن کیلئے اپلائے کرتے ہیں تو آپ کی مونٹائزیشن انسٹریم ایڈز کی چاہے آپ پاکستان میں بھی ہیں تو وہ جلدی ہو جاتی ہے اور وہ آن ہو جاتی ہے اب رائٹس مینجر لیتے کیسے ہیں رائٹس مینجر پہ آپ سمپل گوگل پہ آئیں گے ٹھیک ہو گیا گوگل پہ آکے لکھیں گے میٹا رائٹس مینجر یا فیس بک رائٹس مینجر لکھیں گے آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ ویب سائٹ آ جائے گی ٹھیک ہو گیا جناب اب یہاں پر یہ ساری ویب سائٹ ہے ویب سائٹ کو نہیں دیکھنا چھوڑیں ریکویسٹ ایکسس ریکویسٹ ایکسس پہ اگر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دو پیجز آ رہے ہیں ایک تو میری اپنی پروفائل آئیڈی ہے اور ایک میرا مسٹر ہاؤو والا پیج ہے اب پروفائل آئیڈی پہ میں لے سکتا ہوں لیکن مسٹر ہاؤو والا جو پیج ہے رائٹس منجر is already enabled یعنی کہ already اس پیج پہ enabled ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس پہ کلک کرتا ہوں کہ جی اب مجھے اس کے لیے چاہیے اب یہ پوچھتا ہے کہ رائٹس جو آپ کو رائٹس چاہیے تو وہ ویڈیو کے لیے چاہیے image کے لیے چاہیے audio کے لیے چاہیے ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں ویڈیو کے لیے چاہیے اس کے بعد نیچے یہ پوچھتا ہے what type of right holder are you individual creator ہے media company ہے content یہ کون سے میں کہتا ہوں individual creator ہوں اس کے بعد primary rights holder enter the name of person company brand اب یہاں پر میں لکھتا ہوں مسٹر ہاؤ یعنی کہ میرے جو میں rights holder ہوں مسٹر ہاؤ کا میں rights holder ہوں مسٹر ہاؤ میرا brand ہے یا میرا اپنا نام ہے for example ملک حاجر تو میں یہاں پر ملک حاجر لکھ دوں گا کہ یہ ملک حاجر کا right ہے اور یہ اسی کا content ہے کیوں میں یہاں پر نام کون سا لکھوں گا یہ نیچے آپ کو بتاتا ہوں how often do you publish content آپ publish کتنا content کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جی میں daily کرتا ہوں a few times a week week میں کبھی کرتا ہوں weekly کرتا ہوں monthly کرتا ہوں میں کہتا ہوں جی a few times a week ہفتے میں کوئی ایک دو دفعہ کرتا ہوں have you issued copyright report on facebook before کبھی آپ کو یعنی کہ copyright issue آیا ہے یا آپ نے کسی کو بھیجا ہے no what are examples of video would like to protect آپ کون سی ویڈیوز کو protect کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ کی جو ویڈیو ہے وہ کسی اور نے ڈالی ہوئی ہے تو آپ کیا کریں گے اس کا لنک یہاں پر ڈال دیں گے ٹھیک ہوگے یعنی کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ میری ویڈیو ہے لیکن use کوئی اور کر رہا ہے اس کو protect کرنے کی وجہ سے میں rights manager لینا چاہتا ہوں تو یہ لنک آپ نے لازمی ڈالنا ہے اس کے بعد what does your page have online presence بھائی آپ کو اور کس جگہ پہ آپ کی presence ہے آپ کا اگر بڑا پیج ہے تو آپ کی کس جگہ پہ presence ہے یہاں پر آپ نے اپنا instagram کا account دے دینا ہے اس کا username at the rate جس طرح میرا ملک underscore حاجر ہے جو نیچے لکھا بھی ہوگا وہ دے دینا ہے اس کے بعد یہاں پر youtube کا جو لنک ہے اپنے چینل کا وہ آپ نے دینا ہے یہاں پہ آپ کی website ہے تو دینا ہے نہیں ہے تو نہ دیں کوئی مسئلے کی بات اس میں نہیں ہے others میں بھی کوئی اور twitter ہے یا کوئی اور social media account ہے وہ دینا چاہیں تو دے دیں نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے what else should we know ہم اور کیا جاننا چاہتے ہیں اب اس کو اور سے دیکھنا ہے بھائی اب دوستو یہاں پر دیکھیں تو میں نے لکھا ہے hi i am official honor of these videos میں ان videos کا official honor ہوں جو کہ اس page پہ پڑھی ہوئی ہیں اور میں نے اپنے other social media کے جو links ہیں وہ بھی provide کیا ہوں ہیں so that you can check and confirm آپ check اور confirm کر سکتے ہیں کہ میں authentic right holder ہوں in videos کا so please issue me right holder rights manager مجھے rights manager issue کریں تاکہ میں اپنی ویڈیو کو on کر سکھوں اور کوئی اور میری ویڈیو کو re-upload نہ کر سکے facebook پر ٹھیک ہوگیا جناب یہ آپ نے لکھ دینا ہے یا اسی طرح کا آپ اور بھی کچھ لکھنا چاہتے ہیں اپنی طرف سے لکھ سکتے ہیں یہ کوئی start using right manager to protect your content on facebook and instagram اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف facebook بلکہ آپ instagram پہ بھی تو یہ بڑا فائدہ ہے اس سے facebook کو کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک official account holder ہیں rights manager کے آپ facebook پہ اپکی official presence ہے آپ ایک اچھا page ہو ہے یعنی کہ آپ rights manager ملا ہے آپ ایک official بند ہو اس کے بعد آپ نے in stream ads کے لیے apply کر دینا ہے in stream ads کے لیے اگر آپ criteria پورا ہے تو apply کیسے کرنا ہے یہ بتاتا ہوں اس کے بعد pay out setting کیسے رکھنی ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں simply how to apply facebook page monetization youtube پہ یہ search کرنا ہے کیونکہ جب میں نے apply کیا تھا تو میں اس کی complete video record کی تھی کہ اس میں form کیسے fill کرنا ہے اس کے اندر tax information کیسے ڈالنی ہے وہ ساری details کیسے ڈالنی ہیں وہ ساری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں facebook monetize کریں apply now for facebook monetization in Pakistan complete process یہ سارا process اس کے اندر ہے یہ ویڈیو دیکھ کے آپ نے apply کر دینا کیونکہ ابھی دوبارہ میں یہاں پہ آپ کے سامنے apply تو نہیں کر سکتا تو وہ ویڈیو دیکھ کے آپ نے apply کرنا ہے apply کرنے کے بعد سبر کرنے سبر کرنے کے ہے اس کے بعد pay out setting میں جو آپ نے bank سارا رکھا ہوتا ہے وہ آپ apply کرتے ہوئے ہی رکھتے ہیں یہ pay out setting میں جو بھی information ہے یہ میں ہوگیا ہے تو اس میں کوئی issue نہیں ہے کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی باہر سے کروایا ہوگا باہر کوئی bank لگا یا جگار لگا ہوگا تو جگار سے باہر آئیں ٹھیک ہے the main thing is آپ legal طور پر کر سکتے ایک legal way ہے جی تو دوستو I hope so آپ کو یہ چاروں کے گھر نہیں چل رہے پاکستان میں حالات بہت خراب ہیں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے باتیں نہیں نعرے نہیں کام اور صرف کام ملتے ہیں انشاءالت الاغلی کو اور amazing ویڈیو میں تب تک یہ اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ